اسپین میں پاکستانیوں کی دوسری نسل نے کامیابی کے جھنڈے گارنا شروع کر دیے ہیں ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر تعلیمی شعبوں میں اپنی خدادات صلاحیتوں سے آگے بڑھ رہے ہیں ایسے ہی ایک نوجوان چودری مبین امتیاز پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے اسپین میں تعمیرات کے شعبے میں انجینرنگ کے ڈگری حاصل کی ہے سما کے نمائدے قمر فاروق سے گفتگوں میں ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں آج میں یہاں پر موجود ہوں چوری امتیاز لوران صاحب کے دفتر میں جنہوں نے محنت کے ساتھ ساتھ اس بات کو ترجیح دی کہ اولاد کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے چھوٹے صاحبزادے نے آرکیٹیکٹ انجینئنگ میں ڈگری حاصل کی ہے یہ کریڈٹ صرف چوری امتیاز لوران صاحب کو ہی نہیں جاتا بلکہ یہ کریڈٹ پاکستانی کمیونٹی کے سر بھی جاتا اور پاکستان کا جو روشن چہرہ ہے اس کو نمائع کرنے میں بھی ایک اہم کردار ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں اس نوجوان سے جس نے آرکیٹیکٹ انجینئنگ کی ڈگری حاصل کی ہے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ سبی کا اور میری ایجوکیشن آدھی سے زیادہ یہاں سپین کی ہے میری دس سال عمد تھی جب میں یہاں سپین میں آیا تھا پھر آنے کے بعد یہاں ساری میری ایجوکیشن رہی ہے экран صبح بات کر رہا تو ہراظ انیورسس تار یہاں ساری ایجوکیشن یہاں کی رہی ہے یہاں کی ایجوکیشن اور پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے اس میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں کونیٹسی مشکل ہے؟ جہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ مشکل ہے زیادہ feorkس پاکستان کی جو ایڈوکیشن ہے وہ زیادہ تھیوری پر بیس ہے اس کا پریکٹیکل وہ اتنا زیادہ نہیں کرواتی جو سپین میں ہے وہ زیادہ تر آپ کا پریکٹیکل کرواتی ہیں جس سے آپ جب باہر آپ کو کام کی تلاش میں جاتے ہیں آپ پریکٹیکل لائی میں جاتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوتی اس ڈگری کا یہاں پر کیا سکوپ ہے اور آپ اپنے ہم عمر جو نوجوان یہاں پر ہیں ان کے لیے اور جو نوجوان ابھی بچے جو ابھی سکول کالج میں ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا یہ ڈگری کا 99% سکوپ ہے ہر شعبے میں یہ جا سکتے ہیں ہر طرح کا یہ کام کر سکتے ہیں اور جو یہاں کی نوجوان پاکستانی ہیں حکومہ یہی کہوں گا کہ وہ زیادہ محنت کریں اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں پاکستان کا نام روشن کریں اور جتنے بھی ہمارے پاکستانی نوجوان ڈیفرنٹ سیکٹر میں ہوں گے پڑھائی کے شعبے میں ہوں گے وہ ہمارے لیے ایک فہر کی بات ہے مبین یہ بتائیے گا کہ آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کی طرف آپ کا کیا سیانہ ہوئے جب میں نے اپنی ایسو حتم کی تب ہی مجھے اس آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کا شوق پڑھا اور ڈیزائنگ کا شوق پڑھا جس کی وجہ سے میں نے بادشیراتوں کیا آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کی ڈگری کی اور اللہ پاک نے مجھے یہ اس ڈگری کو حاصل کرنے میں کامیاب کیا میں جتن بھی ہو سکے اس ملک کی حدمت کروں گا تاکہ ہمارے پاکستان کا نام ہوشیر یہ سب والدین کو ایک میسوی دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ بچوں کے لیے پرابطی سے پہلے ان کو تعلیم کا ذیور دیں اگر وہ تعلیم یافتہ ہوں گے ان میں ویرنس ہوگی نالج ہوگا تو وہ ایک مکان کے بدلے کئی مکان بنا لیں گے اگر اللہ پاک نے ان کا ساتھ دیا تو وہ آپ کی آنے والی تمام نسلیں بھی ایک اگر باپ ایجوکیٹڈ ہوگا تو بیٹا بھی ہوگا بیٹا ہوگا تو پوتا بھی ہوگا تو اس لیے یہ ایجوکیشن ترقی کے لیے ویرنس کے لیے ہر چیز کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم ہے اور تمام والدین کو چاہیے بیٹا ہو بیٹی ہو ان کو ایجوکیٹڈ کریں اور اپنے ملک کا اپنی کمیونٹی کا اپنے دوستوں کا اپنے ریلٹیو کا اپنے خاندان کا اپنے گاؤں کا شہر کا نام اس کے ساتھ ایٹومیٹر کی روشن ہو جاتا ہے جب آپ ایک اچھا کاز کرتے ہیں آپ نے چوری مبین انتیاز کی گفتگو سنی جنہوں نے ارکیٹیکٹ انجینئنگ میں ڈگری حاصل کی ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ تمام والدین جو سپین کے اندر رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو زیادہ زیادہ تعلیم دلوائیں بہت سارے شعبے یہاں پر موجود ہیں انجینئنگ ہے ڈاکٹری ہے اور اس کے علاوہ آئی ٹی کے بہت سارے شعبے ہیں ان میں اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ آنے والے وقت میں نہ صرف سپین کی ہم خدمت کر سکیں بلکہ اپنے ملکہ بھی نام روشن کر سکیں انہوں نے کہا کہ میری ڈگری میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ میرے والد صاحب کی حوصلہ افضائی ہے جنہوں نے مجھے ایک دن بھی کام کے لیے نہیں کہا بلکہ کہا کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے کمر فارو ہفتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سما